علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یہ اللہ فلان بندی آئی تھی پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس سے جا کر کہہ دو کہ نہیں ہوگا آپ تشریف لائے وہ بیٹھی تھی انتظر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلی گئے اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا موقعی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئی اس نے اپنی گوز میں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا آکے ارز کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا اب اللہ کے نبی تھی حضرت یقین پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آگیا کوئی تور پہ گئے جا کے ارز کی یا اللہ ایک بار تیری بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ پاکہ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں ہو اللہ الخالق الباری المصور ہو اللذی اسورکم فی الارحام کئی فی اچھا یہ بیٹا کیسے ہو گیا تربیت کرنی تھی نا نے کلیم کی فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جا کی انسان کا گوش لے کے آؤ اب حضرت موسی علیہ السلام نے برطن لیا ایک چھوڑی لئی اور بنی اسرائیل میں چل نکلے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا اور بھئی یہ اللہ نے انسان کا گوش مانگا ہے ہر بندہ انکار چلو کوئی بیل ہوتا کوئی گائیں ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوش دینا ہے یہ تو بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصر حضرت موسی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھا تھا حال مست کوئی اسے دائیں بائیں خضان بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی وہ مست تھا وہ محب تھا اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ 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 آپ رک گئے فرمایا چلو حجت ہو جائے گی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ لہی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اوے ملنگا اللہ پاک نے نسان دا گوش منگے ہے کسے نے نیندتا تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے ارز کرتا ہے حضور اللہ آپ بڑے حیران ہوئے آپ آپ نے کہا خود ہی اتار دے اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر ارز کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ آپ ٹھہر گئے فرمایا ہاں ارز کرتا ہے حضرت میں ہیتے باندھا لاکھے دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردنڈا منگے آئی صاحب سب کا ایک پانچر روپے دیڑھیں پہندر رونلا وہ بھئی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکو ما سنو عملا میں وے کھانگا تھا جو جنگیں کام کیڑا کرتا ہے کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے روح زمین پڑا اتنا اس کے خزانے کم نہیں ہو گئے اس کی ایٹی ایم مشین میں پیسے مک نہیں گئے یہ مثال کے لئے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے سب کا رب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تیان کریو پھائی تیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارز کر دیا حضور اٹھر جائیو آپ پھر رک گئے ارز کر دیا حضور باندھ آتا ہوندھا دیتا ہے کہیں اللہ پاک نے گلان دا نہ مانگیا ایوی لیلو اتار دی جانے لگے پھر ارز کر دیا حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو وہ بھی اتار دیا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے پٹان دا نہ مانگیا ہے پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے پٹان دا نہ مانگیا ہے پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے پندلی دا نہ مانگیا ہے پہلے دینے کو کوئی تیاریت ہے ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کریو پائی قربانی تیان کریو کار کنے جینے یار او صاحب نگوشت دوری خدا دا واسطہ مارے ہندے دیل نہ لویو مارے ہندے دیل نہ لویو خدا دا واسطہ دیکھئے ہو بول پہیو بی بی آنگے تیان کر سولہ بارہ جینے چار بوٹیاں لے گا چلی دیان کریو قربانی کری یہ ہے یہ قربانی ہے اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا ہے کبھی نہیں رکھا اس نے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی تور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی ارد کیا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا ایک کلیم اس نے پوچھا تھا آپ نے آکے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلی گئی لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہاں حضرت ہم تو مائل باکرم ہیں آؤ کارلو سودا یا فریجیاں پارلو یا منڈو میرے نا آتے ہیں کارلو سودا ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائلی کارلو سودا کارель کاری